آج چار جنوری دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں مٹھے بچے کھامیوں کا دان دے کر جو بھی آپ میں کمی کمزوریہ ہے اس کا بابا کو دان دے دیا بابا آج کے بعد یہ میری نہیں ہے چھوڑ دی میں نے پرتیگیاں کرنی بابا سے پھر اگر کوئی بھول ہو جائے تو دوبارہ کرتی ہوگی تو بابا نے کب بتانا ہے دوبارہ بتا دو یہ تو ہو نہیں چاہتا کہ ایک بار آپ نے پرتیگیاں کی دوبارہ کرتی نہ ہو ہو جائے گی نو پرالو بتانا ہے میاں مٹھوں نہیں بننا اور کبھی بھی روٹھنا نہیں اپنے کو زیادہ سیانہ بننا انٹیلیجنٹ بننا ایسا بھی نہیں بنا کنی ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہوئا ایچسٹیوشن تیرے کی جو روٹھ نہیں ہے اور کبھی روٹھنا بھی نہیں اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا نہ روٹھنا ہے نہ اور سمارٹ بننا ہی کوشش کرنی ہے بتا دو بابا کو بابا گھوتی ہوگی دوبارہ دابرا پرائے دیں گے پرشن ہے کونسی بات سمرن کر اپار خوشی میں رہو اور کس بات سے کبھی رنج ناراض نہیں ہونا ہے دو باتیں ہیں ایک تو کونسی بات یاد رکھو جس سے ہمیشہ خوشی لے گی خوشی لے گی تو پرولرم نہیں آئے گی بیماریاں نہیں آئیں گی اور کس بات سے کبھی رنج نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا اتر ہے پہلا سمرن کرو کہ ہم ابھی راج یوگ سیکھ رہے ہیں راجاؤں کا راجہ بننے کا یوگ سیکھ رہے ہیں پھر جا کر سوری ونشی چندر ونشی راجہ بنیں گے وہاں جا کر سندر سندر محل بنائیں گے یعنی ہم جاتے ہیں اپنے سکھ دھام وایا شانتی دھام وہاں سب فرسٹ کلاس چیزیں ہوں گی اور تنبی تنبی بہت سندر نیروگی ملے گا کوئی روگ کا نام شان نہیں ہوگا ایسی دنیا میں جا رہے ہیں کسے ابھی راج یوگ سیکھ کرتے ہیں اور اگر یہ تو سوچنا ہے جب بھی بیچار آنے تو یہ پوسٹیو تھارسکریٹ کرنے ہیں ہم جہاں کر رہے ہیں اب ہم کہاں لے جا رہا ہے کیسی دنیا ہم بنائیں گے اور اگر یہاں اگر اس پچھاڑی کے پرانے شریر میں بیماری آدھی ہوتی ہے تو رنج نہیں ہونا ہے دوائی کرنے ہیں یہ ایسا کیوں ہوا بابا کا بن کے بھی بیماری آگی یہ پرولم آگی ایسے تر نہ ہوتا ہے نیراج نہیں ہونا رنج نہیں ہونا کیونکہ بیماری کسے لائی آپ نے کرم ایسے کیا ہے آپ کا ایک کرم بھوگ ہے یہ نا تو کوئی بات نہیں دوائی کو مٹھائی کی طرح لے کھالو تو نراز نہیں ہونا بلیم نہیں کرنا کسی پر بھی گیت ہے محفل میں جل اٹھی شما فروانے کے لیے پھر پریت بنی ہے دنیا میں مر جانے کے لیے دنیا میں پیار کرو اور مرو اوہ شانتی گیت تو بچوں نے بہت باری سنائی ہیں اب بھین بھین پرکار سے بچوں کو ارث سمجھایا جاتا ہے اور جنہوں نے گیت بنایا وہ تو ان باتوں کو جانتے ہی نہیں تو تم اب بے حد باپ کے بچے بنے ہو کس کی حسات پریت کی بات کر لیا گیت میں دنیا بھی پریت کرو گے تو مرو گے رو گے پیٹو گے اور جب بابا سے پریت ہوتی ہے تو اس کا نشائی اس کی پرابطی ہی الگ ہے تم اب بے حد باپ کے بچے بنے ہو یعنی تم بے حد باپ کے بچے بھی ہو تو پوترے پوتریوں بھی ہو بے حد باپ کے بچے بھی ہو تو پوترے پوتریوں بھی ہو ایسے اور کوئی باپ کہیں نہیں سکتا کہ تم ہمارے بچے بھی ہو تو پوتریں پوتریاں بھی ہو یہاں پر یہ ونڈر ہے تو ہم سب آتمایں شیو بابا کے بچے ہیں آتما رو پر شیو بابا کے بچے ہیں اور شیو بابا کا بچہ ایک بھرمہ ہے ساکار میں ساکار میں اس لیے ہم پوتریں پوتریاں بھی بنتے ہیں بھرمہ کے بچے بن گئے تو شیو بابا کیا لگا دادا لگا ہم اس کے پوتریں پوتریاں لگے اب بے شمار بچے ہیں سب بچے ایک باپ کی ہیں سب ہی بچے ایک باپ کی ہیں اور تم اب بنے ہو تم اب بنے ہو پوتریں پوتریاں کس لیے بنے ہو کس لیے بنے ہو پوتریں پوتریاں ورسہ لینے کے لیے اس کا مدب اور کوئی تو تو ورسہ لے نہیں سکتے تو اپنے کو بھرمہ کمار کماری کہلانا پڑے گا گرو کرنا پڑے گا ہم بی کے ہیں جس کو اس کا گرو نہیں ہوگا ہم بی کے ہیں ہمارے تین باپ ہیں ان کو ورسہ نہیں ملے گا اگر سب ہی پوتریں پوتریاں بن جائے تو تو سب ہی بی کے بن جائے تو سب سورگ کا ورسہ لے لے میں اور ایسے تو ہوئی نہ سکے اسی لیے کوٹوں میں کوئی کروڑوں میں کوئی ہی پوترے پوتریاں بنتے ہیں اب آپ موبائل پہ گیان سنوگے ٹی وی میں گیان سنوگے پوترے پوترے نہیں بنوگے گیان اچھا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اتنا لگتے ہیں آپ کو تو پرجا پتا بھرمہ کے لیے تو سمجھایا جاتا ہے کہ بھرمہ کو ضرور ایڈاپٹ کرنا پڑے ایک ایڈاپشن ہوتی ہے یہ پھر ہے ایک اتنا گود کا بچہ لینا اور یہ ہے پرویش ہونے کی بات پرمہ پتا بھرمہ کے تنمہ ہی پرویش ہو جاتے ہیں اور بچے کہتے ہیں ہم پوترے اور پوتریاں بھی ہیں اب یہ بات اور اور کوئی کہہ نہ سکے کہ بچے اپنے سویٹ ہوم کو یاد کرو یہ دنیا کی کسی شخص کی طاقت نہیں ہے جو کہے کہ اپنے سویٹ ہوم کو یاد کرو تو یہ سویٹ ہوم کو یاد کرو یہ کس کو کہتے ہیں آتماوں کو تو آتما ان آرگنز دوارہ سنتی ہے شریف کیا ہے الگ الگ آرگنز ایسا کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم آتماوں سے بات کرتے ہیں سنتی آتما ہی ہے اور باپ کہتے ہیں میں جو پرم پتہ پرم آتما ہوں سو اس بھرمہ کی تن میں پرویش کر تم کو سکھ لاتا ہوں سویٹ ہوم پرم پتہ پرم آتما کہہ رہے ہیں میں اس بھرمہ کی تن میں پرویش کر کے تم کو سکھ لاتا ہوں نہیں تو نہیں تو سمجھاؤں کیسے اس کا مطلب مجھے آنا بھی بھرمہ کے تن میں ہے کیوں بھرمہ کے تن میں آنا ہے کیونکہ نام بھی اور نام بھی بھرمہ ہی رکھنا ہے یہ کیوں بھرمہ ہی نام کیوں رکھا تب ہی تو بھرمہ کمار بھرمہ کماریاں کہلا ہو اب دنیا والے بھرمہ سے پوچھو تم بھرمہ کی سنتان کیسے ہو تم کو بتائی نہ سکیں کہیں گے ہم بھرمہ کی مکھ ونشاولی ہے پرنتو ہے تو ککھ ونشاولی برامنوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو کہتے ہیں مکھ ونشاولی تھے اب بنے ہیں ککھ ونشاولی اب ایسے تو نہیں بھرمہ کے ککھ ونشاولی ہوں گے بھرمہ کے پیٹ سے تو کوئی پیدا نہیں ہوگا تو یہ ہے بڑی ونڈرفل باتیں باپ کبھی باپ کبھی رونگ بات نہیں سنائیں کیونکہ ہے ہی ست گوڈیز ٹرط کہتے ہی ہیں ستیم شیو سندرم ستی بھی ہے شیو منہ کلیان کار بھی ہے اور سندر بھی ہے سندر بنا دیتا ہے لکشمی گرین کی طرح سندر بنانے والا ہے تو ہم ستی بنی رہے ہیں پس اپنے کو میاں مٹھو نہیں سمجھانا ہے یہ دادا بھی کہتے ہیں برما بابا بھی کہتے ہیں جب تک پریپورن بنے پرفیکٹ بنے تب تک کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے جب تک کمپریٹ پرفیکٹی بنے گے تب تک کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کوئی بھی گلتی ریپیٹ ہو سکتی پرانتو پرانتو تمہارا کام ہے شیو بابا سے منوش تو کچھ بھی بھولے کر سکتے ہیں اوروں سے تمہاری کھٹ پٹ ہو سکتی ہیں پرانتو باپ سے تو ورسہ لینا ہے بہت بچے بہت بچے باپ سے بھی روٹ جاتے ہیں کتنے کمار کی بات نہیں کھٹ پٹ کسی سے ہو رہی ہے روٹ جاتے ہیں بابا سے اگر کوئی بیہای بیہن نے کچھ کہہ بھی دیا پرانتو ملی کس کی ہے شیف بابا کی ملی تو سنو نا چلو گھر میں بیٹھے رو پرانتو باپ کا خزانہ تو لو خزانے کے بگر تم کرے گے کیا برہامنوں کے سنگ میں بھی ضرور آنا پڑے گھر بیٹھے ملی سنتے روگے بات نہیں بنے گی برہامنوں کے سنگ میں بھی ضرور آنا پڑے یعنی سینٹر پر بھی ضرور آنا پڑے نہیں تو شدروں کیونکہ سنگ سنگ کا اثر ہو جائے گا جس کمپنی میں روگے اس کا اثر تو پڑی جائے گا اور کیا ہوگا اسے تمہاری درگتی ہو جائے گی برہامنوں کا سنگ نہیں ہوگا تو دنیا کا سنگ ہوگا تو تمہاری درگتی ہو جائے گی بابا وان کر رہے ہیں اب ست سنگ تارے کو سنگ بورے گندہ سنگ جو آبال کا کمپنی ہے وہ تو ڈبوئے گی اب ہنس جا کر بگلوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ستیا ناش ہوئی جاتی ہے ہنس کہاں پر ہے بابا کے بچے بگلے کہاں پر ہے ساری دنیا اب کھوئیہ ایک ہی باپ کو کہا جاتا ہے کھوئیہ تارنے والا ایک باپ کو ہی کہا جاتا ہے اس مطلب باقی دبونے والے تو انیک ہے تو کوئی بھی منش اپنے کو کھوئیہ عطوہ گرو نہیں کہلا سکتا اس اثار سنسار وشے ساغر سے نکال سویت ہو میں لے جانے والا ایک ہی باپ ہے اور باپ کہتے ہیں سکھ دھام شانتی دھام اور دکھ دھام یہ تینی دھام کھوئیہ دھام ہے سکھ دھام شانتی دھام اور یہ کلیو کیا ہے دکھ دھام تم کو اس دکھ دھام سے نکل شانتی دھام جانا ہے چھلے گی شانتی دھام پھر اس دکھ دھام کو آگ لگنی ہے یہ دکھ کا بھمبور پورا سنسار اس میں دکھ کا ہے اس میں کم کرن جیسے برشتا چاری منوش رہتے ہیں کم کرن جیسے پتت پاون باپ کو بلاتے ہیں اور پتت پاون گنگا کو بھی بلانے کی بات ہی نہیں کیونکہ وہ گنگا تو انادی ہے چلی آ رہی سورگ میں بھی تو گنگا ہوگی نادی تو وہاں بھی ہوگی نا اگر یہی گنگا پتت پاونی پاونی پھر تو سبھی پاونی پاون ہونے چاہیے ساردز میں ناتے ہیں سبھی پاونی پاون ہونے چاہیے سمجھتے کچھ بھی نہیں ابھی تم بچوں کو سمجھا سمجھتے تو ہر ایک کو ہر ایک کو اپنی دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے میں کیا کھامی ہیں دوسروں کی کمی دیکھنے اپنی کمی دیکھنے کہ میرے میں کیا کیا کمی ہیں پھر باب کو بتانا چاہیے بابا میرے میں یہ کھامی ہیں بابا کو بتاؤ نہیں بتاؤ گے تو وہی کھامی وردی کو پائے گی آپ نہیں بتائی بابا کو وہ دیر دیر بٹی جائے گی یہ کوئی بابا شراب نہیں دیتے پنتو یہ ایک law ہے law کیا ہے کھامیوں کا دان دے کر پھر کوئی بھول ہو جائے تو بتانا چاہیے بابا دان دے دیا پردی اگلی بابا سے آج بابا ریپیٹ نہیں کر رہی بتا بابا کو بابا ہم نے یہ بھول کی فلان نے چیز کی چوری کی اب شیو بابا کے بھنڈارے میں سب کچھی ملتا ہے یا کسی کمی ہوتی ملتا میں عوی ناشی گیان رتن بھی ملتے ہیں تو شریر نروہ ارث بھی سب کچھ ملتا ہے یعنی بدھی کی خوراک شریر کی خوراک سب کچھ ملتا ہے آتما کا بھی خوراک ملتی ہے شیر کی خوراک ملتی ہے پھر بھی پھر بھی کچھ چاہیے تو مانگ سکتے ہیں اگر بگر پوچھے کچھ اٹھائیں گے تو تم کو دیکھ اور بھی ایسے کریں گے ملتا کی جو چیز جہاں پڑی ہے جس کی ہے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے تو اٹھانے کا آپ کچھ دی گئی ہے وہ ہی کرو مان لو کچھ چیز آپ کو چاہیے کسی کی تو پوچھنا پڑے کوئی بھی چیز ہے اس نے اپنے حساب سے رکھی ہے آپ نے پڑے رکھ دی پڑے پرشان ہو جائے گا تو آپ کے وکرم بن جائے گا آپ آگے اٹھ نہیں پاؤ گی اس نے بابا آج لاؤ بتا رہا گی جو چیز جیسے ویسے رہن تو آپ کو کوئی بولا جائے اس کو ٹھیک کر دینا تو ٹھیک کر دینا چھوڑ دو اگر بگر پیچھے کچھ اٹھائیں گے تو تم کو دیکھ اور بھی ایسے کریں گے اس کے مطلب مانگ کر کے لینا ٹھیک ہوتا ہے جیسے بچے باپ سے جو کچھ مانگتے ہیں تو باپ دی دیتے ہیں اب لوکی میں باپ سے مانگیں گے تو دی دیتے ہیں اب باپ سہو کار ہوگا تو سب کچھ مانگا دیں گے اب گریب ہوگا باپ تو کیا کرے گا ارے یہ تو ہے شیو بابا کا بھندارہ کوئی چیز چاہیے تو مانگ سکتے ہو یتھا یوگ سب ملنا جتنی آپ میں یوگ تا ہے اتنا آپ کو خود ہی مل جانا ہے مل نہیں ہے اب بابا ممہ اور انہین بچوں سے ریس نہیں کرنی چاہیے ان کو تو یہ بھی فیسلٹی ملی ان کو کمرے میں ایسی بھی ہے ہمیں تو کولر بھی نہیں ہے ریس نہیں کرنی بڑوں سے سینئر تم بچوں کو بھی ان کا رگار رکھنا چاہیے جو اچھے سیبہ کرتے ہیں آپ نے ان کا رگار رکھنا ہے کیسے رکھیں گے رگار کیا چاہیے اس کے لئے تو سارا مدار ہے گیان اور یوگ پر اب سینسیبل بچے بڑائی یکتی سے چلتے ٹیک فولی چلتے اور جانتے ہیں یہ بروبر ہم سے اونچ ہیں ہمارے سے سینئر ہیں تو ان کو رگار سے دیکھنا چاہیے اب فیمیل بھی کوئی پڑی لکھی بڑی شروع ہوتی ہے بڑی انٹیلیجن ہوتی ہے تو کیسے بتالتا ہے یہ پڑی لکھی انٹیلیجن ہے تو ہمیشہ وہ آپ کہہ کے بات کریں اب کوئی تو انپڑ ہے تم تم کہہ کے بات کرتی ہے یہ چاہیے کسی سے بات کر چھوٹے ہیں بڑے ہیں ہمیشہ آپ کر کے بات کرنی ہیں یہ چاہیے اب باپ کے آگے تو قسم قسم کے آتے ہیں باپ کوئی کو بھی کہیں گے تم راجی خوشی ہو اب کوئی آفیسر آدھی کو رگار دے نہیں پڑتا ہے اب پوپ آیا ان کو بھی بتانا ہے کہ یہ ہے کانٹوں کا جنگل یہ ہے کانٹوں کا جنگل آپ جس کو پیرڈائز کہتے ہیں وہ ہے گارڈن آف فلاور کلیو کہہ کانٹوں کا جنگل ستیو کہہ کیا ہے ہاں پھولوں کا بگی جا وہاں تو ضرور اچھے فرشتے ہی رہتے ہوں گے یہ کانٹوں کا جنگل ہے اور جنگل میں کیا ہوتا ہے جنگل میں کیا ہوتا ہے کانٹے اور جانور ہی رہتے ہیں کلیو میں کانٹے کیا ہیں پانچ وکار اور منشی بھی سمیں جانور میں سمیں یہ بابا تو کوئی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں یہ بابا تو کوئی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بچے تو نہیں کہہ سکتے اب پیرائیز ستھاپن ہو رہا ہے یہ ہے کلیو آئرین ایج گارڈن آف اللہ کی ستھاپنہ ہوتی ہے ستیو کی ستھاپنہ ہوتی ہے ستیو ہے گارڈن آف اللہ یہ ہے کانٹو کا جنگل یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہے سمجھنے کیا ہے کلیو میں سب کا بہیوری ایسا ہے سب نیجٹیو سمجھنے ہے ستیو میں تو پوزٹیو سب کچھ ہوگی یہ سمجھنے کی بات ہیں ہیں کون سمجھے گا یہ باتیں کون سمجھے گا تقدیروان ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں جن کی تقدیر میں ہوگا وہ سمجھ جائیں گے بات بابا اشارہ دے رہے ہیں اکلیو کی دنیا میں ایسی لوگ ہیں سارے آپ نے اپنا بہیور چین نہیں کرنا ہے آپ ستیو بی ہو بابا بچوں کو اچھی رائے دیتے ہیں کیا کی پانچ وکاروں پر جیت پانی ہے یہ سارا کیا ہے پانچ وکاروں پر جیت پانی اس سے ودائی تو انت میں ہی ہونی ہے تب تک تب تک کچھ نہ کچھ کھامیاں رہتے کچھ نہ کچھ کمیاں تو رہے گی لاز تک تو ان کو ہٹانے کا پرشارت کرنا ہے کیا پرشارت ہے کمیاں ہٹانے کا کیا پرشارت ہے دے ہی ابیمانی بننا ہے کیا پرشارت ہے دے ہی سول کانشس بننا ہے وہ کیسے بنیں گے یاد کرنا ہے شانتی دھام اور سکھ دھام کو تو خوشی رہے گی ہم سکھ دھام جاتے ہیں وایا شانتی دھام تب تک تب تک ساری صفائی ہو جائیں گی پھر سطرق میں ہر چیز فسٹ کلاس ملے گی ہیرے جوہروں کے محل آ کر بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تم تم کو بھی بدھی میں رہتا ہے کیا رہتا ہے بدھی میں ہم آتما ہیں یہاں آئے ہیں اپنی راج دھانی سطح پن کرنے پھر یہاں پہ راج دھانی سطح پن کرنے ہے پھر شیو بابا کے ساتھ چلے جائیں گے یہاں ہم راج یوگ سیکھ رہے ہیں پھر جا کر سوری ونشی چندر ونشی راجہ رانی بنیں گے اب محل تو بنانے پڑیں گے نا محلوں میں رہیں گے تو محل تو بنانے پڑیں گے نا اب یہی باتیں اندر سمرن کر بہت خوشی ہونی چاہئے اب خامیاں تو بہت ہیں یعنی دے اب ایمان میں بہت آتے ہی ہیں یہ پچھاڑی کا پرانا چولہ ہے انتیم جنم کا لاس چولہ ہے نیا چولہ ملے گا ستیوگ میں تو باہ بیٹ میٹھے میٹھے بچوں کو سمجھاتے ہیں آدھا قلب تم نے بھگتی کی ہے کیا کی آدھا قلب بھگتی کی ہے کس لیے بھگتی کس لیے کی بھگوان کے ساتھ ملنے کے لیے بھگتی کی کی ہی جاتی ہے ایک بھگوان کے ساتھ ملنے کے لیے یا انیکوں سے ملنے کے لیے کس کے لیے بھگتی کی جاتی ہے ایک بھگوان سے ملنے کے لیے بھگتی بھی ایک کی کرنی ہوتی ہے پھر ویبہ چاری بھگتی ہو جاتی ہے پھر انیکوں کی ہو جاتی ہے پھر تم جنم جنم تر گرو کرتے ہو اب پنر جنم لیا پھر دوسرا گرو کرنا پڑے ہر جنم ہی گرو کرنا پڑے تو اب باپ کہتے ہیں میں تم کو سورغ میں لے چاہتا ہوں ہوں کسی گرو سے پوچھو نا ہاں جی گرو کر لیا اب ایک جنم گرو کرنے سے کیا ہوگا کم سے کم سات پیڑی چلے گا یہ سات پیڑی گو جا پاٹ کرنا پڑے گرو کرنا پڑے گا تب جا کے صدق ہوگی تب جا کے کچھ ملے گا آپ کو سات چلتا ہوں کوئی گرو آپ کو نہیں لے جائے گا میں تم کو سورگ میں لے چلتا ہوں وہاں تم کو سورگ میں تم کو جنم جنم آن تر گرو کرنے کی درکار ہی نہیں رہے گی تو اب ویبیہ چاری بھکتی کے بعد ایک کی بھکتی کے بعد ویبیہ چاری بھکتی بن انیکوں کی بھکتی بن نہیں کیوں اوروں کی بھکتی کبھی 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 کی کیوں کیونکہ ابھی ہے اترتی کلا تو باپ کہتے ہیں بچے اب گھر چلنا ہے اور بابا کے لئے کیا کہتے ہیں لیبریٹر ہے چھوئیہ ہے باغوان ہے اب سورگ ہے ہی فولوں کا بگی چاہ پھر کھوئیہ چلا جائے گا اب سب تو سورگ میں نہیں جائیں گے سب تو سورگ میں نہیں جائیں گے تو پہلے پہلے جو بھی آتے ہیں کہاں سنگم پہ کی ستیوگ میں ستیوگ میں پہلے پہلے جو آتے ہیں ان کے لئے جیسے کی گارڈن آف اللہ ہے بہت سکھ بھوگ دی ہے تو اللہ ہی سب کو سکھ دیتے ہیں یہ تو کوئی بھی کہیں گے کہ ستیوگ تھا گارڈن آف اللہ تو بھارت ہی پراجین کھنڈ ہے جب سوری ونسی چندر ونسی راجی کرتے تھے اس سمیں اس سمیں سبھی آتما یں سویٹ ہوم میں تھی جس کے لئے ہی بھکتی کرتے ہیں کہ مکتی میں جائیں جیون مکتی دینے والا تو گروہ کوئی ہے ہی نہیں ستیو میں بھینے والا کوئی گروہ ہے ہی نہیں تو شیو بابا ہی مکتی اور جیون مکتی کا راستہ بتاتے ہے تو ابھی یہ ہے دکھ دھام بھمور کو آگ لگنی ہے اب لاکھوں ورش کا کلب سائیکل پورا لاکھوں ورش کا ہوتا ہی نہیں تو لاکھوں ورش سمجھ کمکرن کی نید میں سوئے ہوئے ہیں کمکرن چھے مینے جاگتا ہے تو بابا نے کہا سب کمکرن کی نید میں سوئے ہیں ابھی ایشور نے آ کر جگایا ہے تم بابا سائج کسی کو بھی سمجھ انا کیا سمجھ انا ہے بھرما دوارہ ستھاپنا شنکر دوارہ وناش کس کا وناش کلیو کا دکھ دھام کا تو اب سکھ دھام کے لیے پرشارت کرنا ہے لیکن لیکن سکھ دھام کو کوئی جانتے ہی نہیں اگر جانتے ہو تو وہاں پہنچ جائے نا کوئی جانتے نہیں تبھی تو پہنچ بھی نہیں سکتے تبھی تو پہنچ بھی نہیں سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے اوپر کیونکہ اس سمجھ پانک ٹوٹے ہوئے آتما کے پانک ٹوٹے ہوئے کون سے پانک آتما کے گیان اور یوک تو تم بچے کال پر ویجے پاتے ہو سمجھ پر ویجے پاتے ہو مردیو پر ویجے پاتے ہو کالوں کا کال باپ ہی کال پر ویجے پہنائیں گے تو یہ سب دھار نہ کر پتیتوں کو پاون بن نا ہے صرف پرباہ ویت ہو کر جائیں گے اس سے کیا فیدہ گیان بہت اچھا ہے یوگ بہت اچھا ہے یہ سن کر جائیں گے پر بہت ہو جائیں گے اس سے کیا فیدہ پورا رنگ تب چڑھے پورا رنگ تب چڑھے جب سات دن کا کورس کریں اب کوئی کوئی بچے چلتے چلتے برہاملی سے بھی روٹنے کے کارن روٹے کسے ٹیچر سے اور پھر شبابا سے بھی روٹ پڑتے ہیں ارے بھگوان سے روٹ نہ کیا یہ اکل مندی ہے اوروں سے روٹے تو چلو روٹنے دو میرے سے روٹے بابا کہتا ہے میرے سے روٹے تو تو مردہ بن جائیں گے مردہ بن جائیں گے شیو بابا سے تو نہ روٹو ارے خزانہ لیتے رو دھن دیے دھن نہ کھٹے خزانہ بابا سے لو اور خزانہ بابا کا بانٹ دے رو کبھی کمی نہیں آئے گی پھر سنگ بھی چاہیے کمپنی بھی چاہیے برامن کل میں برامن کل بہت شیر کھنڈ ہونے چاہیے بابا کے بچے آپس میں بہت میٹھے ہونے چاہیے جیسے دور میں چینی مل جاتے ہیں کتنی میٹھے ہو جاتے ہیں ایسی آپس میں میٹھے ہونے چاہیے دھوتیاں اور دھوتے بھی ہوتے ہیں دھوتیاں اور دھوتے بھی ہوتے یعنی پرچنتن کرنے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے اس نے ایسے کہا اس نے ایسے کہا لوگوں کی باتیں کرنے بھی ہوتے بابا سے کہتے ہیں دھوتے اور دھوتیاں پر بابا کہتے ہیں ان سے بہت سنبھال چاہیے لوگ بڑھکانے والے بہت ہیں کھوٹیوں کی آنوے چلنا نہیں ہے دوسروں کو بٹھائیں تو کیونکہ پتا وہ ایسی ہوتا ان سے بابا نے اپنی سنبھال کرو جو آج کسی کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے تو یاد رکھو کل آپ کی برائی انیکوں کے سامنے ضرور کرے گا کیونکہ اس کی عادتی ہے دوسروں کی برائی کرنے اس لئے کوئی کسی کی برائی کرتا چھوڑو تب یہاں آنا یہاں صرف ہر ایک کی پرشنسہ کہتے ہو اچھا کہتے ہو تو آو صاف کہتے ان کو یہاں آپ کے لئے جگہ نہیں یہ دنیا داری کی بات تو کیسے ہوگا یہ اس کے لئے بابا کہتے ہیں سمجھاتے ہیں بچوں کو سرویس کا بہت شوق چاہیے ڈوبے ہوئے کو باہر نکال جو بیکاروں میں ڈوب گئے ہیں دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے ان کو باہر نکال نکال اس میں بھی چیریٹی بگن سیٹ ہو کھول سے سٹارٹ کرو اپنے پریوار سے سٹارٹ کرو باب بھی پہلے پہلے بھرمہ بچے کو اٹھاتے ہیں پہلے بھرمہ بابوں کو سارے ساکشات کار کر رہے ان کو اٹھایا تم پھر اپنے بچوں کو اٹھاؤ کیا کرو جیئے دان دو نیا جیون کا دان پہلے جنم سے مر گئے نیا جیون ملا ہے نیا باپ ملا ہے اس کا دان دو باقی پڑھائی تو انت تک پڑھنی ہے اب کتنی اچھی اچھی پوائنٹ باپ دیتے ہیں تو جیتے جی مر کر ورسہ پانا ہے کیسے جیتے جی مرتے ہیں بابا کو بولنا بابا ہم آپ کا ہوں پیشل جنم میں کون پیتہ تھے مابا پتہ نہیں اس جنم کے پتہ ہے پر کل یوگی مابا نہیں اب سنگم یوگی مابا کو آنے ہمارے شیو پیتہ ہے بھرم ما ہے اب ہم آپ کا ہوں آپ کے ہی تھے پھر آپ کا ہی بنا ہوں آپ سے پورا ورسہ لے کر ہی چھوڑیں گے بابا کے بنے کیوں ہے وصیت لینے کے لیے ورسہ لینے کے لیے تو کیا بابا سے آپ سے پورا ورسہ لے کر ہی چھوڑیں گے اس دکھ دھام کو بھمبور کو آگ لگنی ہے پوری سٹیج کو آگ لگنی ہے ہم اور ہم سکھ دھام میں جا رہے ہیں تو کتنی خوشی ہونی چاہیے یوگ میں کیا کرتے ہم پرم دھام چلے گے پھر سکھ دھام میں آگے یہی ویجن مناؤ آگے آگے کیا کرنا ہے پچھلے کو سٹاپ کرنا پڑے ایک بھی پرانی بات یاد نہیں آنے چاہے تب آگے چلے آچھا آچھا میٹھے میٹھے سکھ ہلدے بچوں پرتی مات پیتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنا کے لئے مکہ سار ہے جو گیان اور یوگ میں تکھے ہیں اور اچھی سرویس کرتے ہیں انہیں بہت بہت رگار دینا ہے کیسے رگار دینا ان کو جو گیان لوگ میں اچھے ہیں آپ کہ کے بات کرنی ہیں اور آپس میں کبھی بھی روٹنا نہیں ہے اگر روٹ گئے کسی سے تو اپنی تقدیر کو لکی لگا دیں گے دوسرے کا کچھ نہیں جائے گا دوسرہ ہے بھرامن کل میں بھرامنوں کے پریوار میں بہت بہت شیر کھنڈ ہو کر رہنا ہے دھوتے پن یعنی پر چنتن سے اپنی سنبھال کرنی ہے اور ستسنگ ضرور کرنا ہے صرف گیان یوگ گیان یوگ سے انٹرس رکھو جو آئے اس کو بھی گیان یوگ انٹرس ڈالو باقی ادھر ادھر کی باتیں کوئی سمچار نہیں کرنا ہے کوئی سمچار کی لین دین نہ لینا ہے کسی سے نہ دینا ہے کسی کی کرنا کیا ہے وردان ڈبل لائٹ ستھی دوارہ اڑتی کلا کا انبھو کرنے والے سر اکرشن مکت باؤ اس کلیوں کی دنیا کی اکرشن سے مکت کسی ہوں گے جب یہاں سے اوپر اڑ جائیں گے اڑتی کلا کا انبھو کریں گے سر اکرشن باؤ باؤ کسی گنو کو پکڑ اوپر اڑ سر اکرشن مکت سر اکرشن مکت دوارہ ستھی کسی گیاں پوچھتا ستھی آتم ستھی سر پیار آتم سر پیورٹی یہ آپ کو آتما سمجھو اور پیورٹی رکھو آتما سمجھو اور آتما پیورٹی رکھو یہ آپ کو اڑتی کلا میں لے جائے گا اور نیچے جو بکاروں کی جو گرتی کلا ہے ان سب اکرشن سے مکت ہو جائیں گے بابا نے کہا ابھی چڑھتی کلا کا سمی سما ابت ہوا ابھی گرتی کلا تو ختم ہوگی ابھی چڑھتی کلا کا سمی سما ابت ہوا ابھی ہے اڑتی کلا کا سمی اڑتی کلا کی نشانی ہے دبل لائٹ تھوڑا بھی بوجھ ہوگا تو نیچے لے آئے گا دے دے کے سمند دے کے رشتے تھوڑے سے بھی کچھ کی پرالیم سمجھ آئی تو نیچے راج ہوگی چاہے اپنے سنسکاروں کا جو آتے پڑی ہوئی ہیں ادھر کی باتیں کرنے کی چاہے اپنے سنسکاروں کا وہ جو مولی آسا ہو مانا کسی آتما کے سمبند سمبر کا ہو یعنی کوئی بھی بوجھ حل چل میں لائے گا اس لیے کہیں بھی لگاؤ نہ ہو زرہ بھی کوئی اکرشن اکرشیت نہ جہاں اٹیجمنٹ ہوگی وہ خیچے گھ آگ ہوگا دیبان ہوگا اٹیج کرے گا میں تو آتما ہو جب ایسے اکرشن مک یعنی ڈبل لائٹ بنو تب سمپورن بن سکیں گے ٹھیک ہے میں آتما ہو لائٹ دوسری لائٹ کوئی دے دے کی دنیا کی بات پکڑنی نہیں اس نے کیا کہ نہیں تو کیا کرنا ہے پھر سلوگن سنہ کا چمبک بنو سنہ کا چمبک بنو تو گلانی کرنے والے بھی سمیپ آ کر سنہ کے پشپوں کی ورشہ کریں گے کوئی آپ کے ساتھ الٹا بھی بولے کچھ بھی بولے پر آپ نے اس کو سنہ دینا ہے سنہ کا چمبک بن جاؤ سب آپ کی طرف اکرشت ہوتے آئیں پھر ہے لاسٹ میں آج لولین ستی کا انبھو چوتھا پوائنٹ کیسے لولین لین ہو جائیں گے باپ کے پیار میں ایسے سما جاؤ جو میں پن اور میرا پن سماپ ہو جائے نولیج کے ادھار سے باپ کی یاد میں سمایے رہو گیان مل گئے آپ پھر شانت ہم جانا ہے پھر شکز ہم جانا ہے نولیج مل گئے آپ کو تو نولیج کے ادھار سے باپ کی یاد میں سمایے رہو تو یہ سمانہ ہی لولین ستی ہے اور جب لولین ہو جاتے ہو لگن میں مگن ہو جاتے ہو تب باپ کے سمان بن جاتے ہیں اوم شانت تی